کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر آپ ایک سیمسنگ کا پچاس ہزار روپے کا ایک موبائل پرچیز کرتے ہو اور اس کی بنسبت اگر آپ ایک اور انفینکس کا موبائل پرچیز کرتے ہو جس کی پرائز ہے ٹونٹی فائیو تھوزنٹ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن سیم ہوتی ہے آپ بالکل بھی یہ بات نہیں مانیں گے یقین نہیں آئی گا آپ کو مگر ان کی کاسٹ آف پروڈکشن سیم ہوتی ہے اگر آپ ایک سیمسنگ کا موبائل پچاس ہزار روپے کا لیتے ہو اور انفینکس کا پچیس ہزار روپے کا لیتے ہو تو ہوتا کیا ہے آپ کے میند میں یہ آ رہا ہوگا کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان کی سیم ہوتی ہے تو یہ آگے سیل کیوں اتنے سستے کر دیتی ہے موبائلز انفینکس والے تو آپ کو یہ بات شاید معلوم نہیں ہوگی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے انٹ تک دیکھنے اور مسنے کرنا تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ انفینکس کے موبائلز میں جو کہ ہمیں فیچرز ملتے ہیں وہ ایک سیمسنگ کی موبائلز یا کسی اور دوسرے ہواوے کے موبائلز جیسے ہی ہوتی ہیں اور جو سیمسنگ کا یا ہواوے کا موبائل آپ بائی کرتے ہو ہواوے کا موبائل بائی کرتے ہو مثال کے طور پر آپ وائی نائن پرائیم بائی کرتے ہو تو وہ آپ کو تقریباً 30,000 اباو ملے گا تو اس کی بنسبت اگر آپ بائی کر لیتے ہو انفینکس کا نوٹ سیون تو اس میں آپ کو زیادہ فیچرز ایک تو ملنے والے ہیں اور اس میں 128 جی بی کی سٹورج ہوتی ہے جبکہ اس میں 64 جی بی سٹورج ہوگی ہواوے والے سیٹ میں مگر پرائیس کرنا ڈیفرنس کیوں ہے انفینکس والے اتنے سستے موبائل کیوں سیل کرتے ہیں کیا ان کا دماغ خراب ہے بالکل بھی نہیں وہ اپنا جو ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ صحیح رکھتے ہیں وہ بھی اتنی پیسی کماتے ہیں جتنی کہ ایک سیمسنگ والے یا ہواوے والے کماتے ہیں مگر ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے ہمیں ایک موبائل بائی کر لیتے ہیں سیمسنگ کا یا ہواوے کا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی سستی قیمت میں یہ موبائل مل رہے ہیں اور فیچرز بہت ہی زیادے ہیں اور سیمسنگ کا موبائل بائی نہیں کرتے کہ اتنا مہنگا ہے اور اس میں فیچرز ہی نہیں ہیں کیمرہ بھی کم ہے سٹورج بھی کم ہے اور قیمت بہت زیادہ ہے مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ انفینکس کا یا ٹیکنو کا موبائل بائی کرتی ہو تو ان میں آپ کو ایک چیز ملتی ہے اب میری بات پر ذرا گھوڑ کیجئے انفینکس کا ٹیکنو کا یا کچھ اور برینڈز ہیں ان کا موبائل جب آپ بائی کرتی ہو تو ان میں ایڈز آتی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈو بنائی ہے ایڈز کو ریموف کیا جا سکتا ہے مگر وہ آتے ہیں ایڈز وہ چلاتے ہیں ان ایڈز کے انفینکس والوں کو ٹیکنو والوں کو پیسے ملتے ہیں وہ ایڈز اس طرح سے نہیں چلتے ہیں ان کو ان کی اچھی خاصی رقم ملتی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انفینکس والے یا ٹیکنو والے سیمسنگ یا ہواوی والوں سے زیادہ وہ ارننگ کر رہے ہیں وہ زیادہ ان کو منافع ہوتا ہے جبکہ سیمسنگ یا ہواوی والوں کو منافع کم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ جب ایڈز چلاتے ہیں تو لائف ٹائم جب موبائل ایک رہتا ہے بندی کے پاس انفینکس کا یا ٹیکنو کا تو لائف ٹائم وہ ایڈز چلنے والی ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایڈ کے ان کو کنی پیسے ملتے ہیں ایک ایک ایڈ کو ان کو ہزاروں ڈولر ملتے ہیں ہر ماہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کنی آمدنی بن جاتی ہے وہ اپنے صاف ویئر کی مدد سے اپنا منافع کماتے ہیں جبکہ جو سیمسنگ والے ہوتے ہیں یا ہواوی والے یا کوئی دوسری ہیں وہ ہارڈ ویئر کے ذریعے اپنی آمدنی لیتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو کہ یہ کیا معاملہ ہے دونوں میں پرائس کا ڈیفرنس ضرور ہے فیچرز کا ڈیفرنس ضرور ہے مگر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی سیم ہے مگر جو ان کو آمدنی ہو رہی ہے وہ ان فینکس والوں کو ٹیکنو والوں کو سیمسنگ یا ہواوے والوں سے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں امیت کرتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا ارگز نابونے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو بھی لوگ میرے چائنے پڑھیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نیانی والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ